بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامین السلام علیکم جیساں کہ آج میں آج سے بواسید خونی اور بادی کے بعدے میں ڈسکس کر رہا ہوں اس کی بواسید کی علامات کیا ہیں اور اس کے اخباب کیا ہیں اور اس میں کون سی پرد ہونی چاہیے اور اس میں کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے اور اس کا علاج معزز سامین کہلے تو بواسید ہم دیکھ لیں کہ بواسید مرض ہے کیا بواسید دو قسم کا ہوتا ہے کہلے تو بواسید کہتے ہیں پائز پائز پونی پائز بادی دو قسم کے بواسید ہوتا ہے جو پونی بواسید ہوتا ہے اس میں پون آتا ہے اور اس میں قبض کی بہت چکاہت رہتی ہے اور بارد رفع جو مقرد جو ہے وہ نیچے آجاتا ہے اور بہت تکلیف دے مرض جاتا ہے خون اتنا آتا ہے کہ بندہ نڑا ہو جاتا ہے مریض اور پھر وہ کمزوری کی وجہ سے بہت کمزور ہو جاتا ہے اور پاڈی بواسید جو ہے اس میں جلن ہوتی ہے اس کے علاوہ اس میں پیزابیت کی وجہ سے کھارش ہوتی ہے مقرد جو ہے وہ نیچے نکل آتا ہے اور یہ پیزابیت کی وجہ سے بہت تقیب دے ہوتی ہے مرض خاص کر اس پیس میں قبض اور پیس بہت تنہائید ہے یہ تھے ہو گئی اس کی علامات اب اس کا علاج جو ہے آپ نوٹ کر لیں بادی بواسید کے لیے سونٹ بیس گرام سنہ مکھی بیس گرام نوشہ دب دس گرام کالی منٹ پانچ گرام ان سب اشیاء کو پورشاہ انکر محفوظ کر لیں پھر ایک چمچ روزانہ صبح شام استعمال کریں اور جس کو پھونی بواسید ہے اس کے لیے سونہ گروں بیس گرام ماجو اس کو سندھی میں ماما بھی کہتے ہیں وہ بیس گرام ان دونوں چیزوں کو پورشاہ انکر سکھوک کر لیں اور پانچ سو میلی گرام کی کیپسل بھلیں ایک کیپسل صبح ایک دوپیر ایک شام انشاءاللہ جس کو پھون آتا ہوگا وہ پھون جنیو سے بند ہوگا لگا اس کے علاوہ اس کی پریز پریز جو ہے اس میں وہ یہ ہے کہ آپ بادی چیزیں اور گرم چیزیں نہیں کھانی ہیں مثلاً بڑا گوشت گوپی چاول لال مرش اور ہٹلوں ہٹلوں کی یہ چیزیں ہیں جو بھار کی چیزیں ہیں اور گرم چیزیں جو ہیں وہ بھی استعمال نہیں کرنی ہیں بینگل وغیرہ آپ استعمال نہیں کرنی ہیں اور اس کے علاوہ جو بھی لال مرش یا سیاہ مرش جو ہوتی ہیں یہ جو جیدہ ہوتی ہیں وہ بھی کم مرش جو ہے کم سے کم استعمال کریں اور قبض کے لیے جو ہے آپ نے انجیر کو استعمال کرنا ہے دو اینجی ڈیلی کھائیں تاکہ آپ کی قبض نہ ہو مٹھائیں اگر قبض نہیں ہوگی تو بواسط وفا کھائے گا یہ بواسط خونی و بادی بہت پیچیدہ مرض ہے اس کا جتنا ہو سکے آپ اپنے صحت کا ٹھا رکھیں موسیقی